اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے نئی جاب جو آئی ہے گورنمنٹ کی اس کے حوالے سے یہ جاب ہے جی اشتہار پر آئے سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ ایس ایس ای جسے بولا جاتا ہے اور پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ جو ہے اس کو بی ایس ای جس کو بولا جاتا ہے پنجاب پولیس کی یہ ویکنسی ہے یہ روزنامہ نوائے وقت 13 اکتوبر 2023 کا جو نیوز پیپر ہے اس میں بھی یہ ایڈ شائع کر دیا گیا ہے اگر کوئی وہاں سے پڑھنا چاہیں تو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے اس کا ایڈ کا جو لنک ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں تاکہ آپ بہ آسانی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو آپ پرنٹ بھی نکلوا سکیں اور آپ اس کو بہ آسانی پڑھ بھی سکیں اور میں بھی آپ کو یہاں پر بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہے جی پنجاب پولیس کے جتنے بھی ازلاہ ہیں زلے ہیں ان میں سینئر سٹیشن اسسٹنٹ ایس ایس اے جسے کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مساوی سکیل جو ہوتا ہے وہ نامہ ہوتا ہے اور پولیس سٹیشن اسسٹنٹ جو ہوتا ہے پی ایس اے جسے کہا جاتا ہے اس کے جو مساوی سکیل ہے وہ ساتھویں ہوتا ہے اور بما گورنمنٹ کے جو مروجہ آلاؤنسز ہوتے ہیں ان کے مطابق جو ہے اسامیہ خالی ہیں اور یہ عارضی جو ہے جس کو بعد ازاں جو ہے مستقل بھی کر دیا جائے گا فیلحال جو ہے کنٹریکٹ بیسس پر یہ بھرتی ہوگی اور یہ بھرتی جو ہے یہ متعلقہ ازلاہ کی سکونتی امیدواران ہوں گے یعنی کہ جو زلے میں آپ کو بتاؤں گا جو وہاں کے ڈومی سیل کے حامل ہوں گے وہ ہی اپلائی کریں گے اور اس کے لیے یہ ہے کہ اہلیت کیا کیا ہونی چاہیے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو عمر کی حد ہے ایس ایس اے کے لیے یہ سٹیشن اسسٹنٹ ہے سینئر سٹیشن اسسٹنٹ ایس ایس اے اس کے لیے جو اہلیت ہے وہ ہے آپ کی جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال عمر کی حد ہونی چاہیے مرد ہو یا خواہ عورت ہو تو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی گئی ہے خاجہ سرہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانس جنڈر جن کو کہا جاتا ہے ان کی بھی ایج کی ریمٹ یہی بتائی ہے اٹھارہ سے پچیس سال اس کی عمر کی حد ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تام عمر میں عام ریعت جو حکومت کی پلیسی کے مطابق ہوگی اتنی ریعت بھی دی جائے گی فیلال جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال اس کی ایج انہوں نے ریکوائیڈ کی ہے سکونت کا یہ ہے کہ اس کے لیے امید واران کا متلکہ ظلہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو ظلہ بتاؤں گا جس ظلے میں جتنی ویکنسی ہے اس ظلے کا آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو اس کا ڈومیسل بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے آئی ڈی کارڈ پر اور وہاں کا ایڈریس ہونا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ جو تعلیم و تجربہ ہے اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ منظور شدہ جو بھی آپ کے پاس بورڈ ہوگا وہ گورمنٹ سے منظور ہونا چاہیے جو بھی آپ کے پاس ڈیگری ہوگی اور اس کے لیے یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ اور کمپیوٹر جو ہے اس کی آئی سی ایس جسے کہا جاتا ہے کمپیوٹر سائنسز اس کا متعلقہ شعبہ میں جو ہے آپ کے پاس تین سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے یہ ایس ایس اے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے اب بات کر لیتے ہیں پی ایس اے پولیس سٹیشن اسسٹنٹ اس کے حوالے سے اس کی عمر کی جو حد ہے وہ بھی اٹھارہ سے پچیس سال ہی بتائی گئی ہے اس میں مرد عورت خاجہ سرہ تینوں مطلب اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد یہی ہے اٹھارہ سے پچیس سال اس میں بھی یہ ہے کہ عمر میں جو رائد گورمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہوگی اس میں رائد بھی کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ وہی طریقہ کار ہے جی سکونت جو ہے وہ اس کی امید واران کا جو متعلقہ ظلہ ہے یہ وہیں کا ڈومیسل ہونا ضروری ہے آئی ڈی کارڈ پر بھی وہاں کا ایڈریس ہونا ضروری ہے جہاں پر آپ اپلائی کر رہے ہیں جس ظلے میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اور تعلیم و تجربہ کا یہ ہے کہ منظور شدہ بورڈ سے جو ہے آپ کا انٹرمیڈیٹ اور ان کمپیٹر سائنسز آئی سی ایس اور کسی منظور شدہ ادارے سے کمپیٹر سرٹیفیکیٹ ایم ایس ورلڈ اور ایم ایس آفیس جو ہے مطلب مکمل اس کا آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ بھی ہونا چاہیے لیکن وہ سرٹیفیکیٹ وہاں کا ہونا چاہیے جہاں کا گورنمنٹ نے منظور شدہ مطلب ہے کوئی الہاق شدہ ادارہ ہو کوئی گورنمنٹ سے منظور شدہ ادارہ ہو وہاں کا آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سپیڈ ہونی چاہیے ٹائپنگ کی انگلیش میں جو ہے پینتیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے اور مطلب ہے یہ جو اردو ہے دوسرا اس کا پچیس ورڈ پر منٹ آپ کی سپیڈ یہ ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو امید واران خواہش مند ہیں درخواست دینے کے وہ درخواست فارم پنجاب پولیس کے آفیشل جو ویب سائٹ ہے www.punjabpolis.gov.pk اس سے جو ہے آپ نے اپلیکیشن فارم جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے پور کرنا ہے جب آپ اس پورشدہ فارم کو جو ہے اپنے جو آپ کا تصدیق شدہ اصناد ہوں گی ان کے ساتھ آپ نے دسٹرک پولیس جو لائن ہوگی دسٹرک پولیس لائن جو ہوتی ہے ہر علاقے میں ہوتی ہے ہر ظلے میں ہوتی ہے آپ نے وہاں پر اس کو جمع کروانا ہے بائی ہینڈ جا کے درخواست کے ساتھ جو ہے آپ نے انٹری ٹیسٹ کی فیس وہ دو ہزار روپے جمع کروانی ہوگی یہ ہر جو بھی اپلائی کرے گا ہر شخص نے دو ہزار روپے اپنی انٹری ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے دو ہزار روپے فیس آپ نے جمع کروانی ہوگی اس کے ساتھ یہ ہے کہ درخواستیں اشتہار شائع ہونے کے بعد اٹھائیس دس دو ہزار تیس تک جمع کروائی جا سکتی ہیں یعنی کہ یہ ایڈ آیا ہے جی تیرہ اکتوبر کو اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ بتائی گئی ہے وہ اٹھائیس دس دو ہزار تیس اس تک جمع کروا سکتے ہیں آپ مقررہ جو تاریخ ہے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی تمام امیدواران کے کاغذات کی جانچ پردال کے بعد کامیاب جو امیدوار ہوں گے ان کی لسٹیں لگیں گی لسٹیں جو ہے وہ ڈسٹک پولیس لین جو ہوگی زلے کی جو پولیس لین ہوگی اس میں آویزہ کر دی جائیں گی آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں پر آپ کا جانا نہ ہو آپ کسی وجہ سے وہاں نہ جا سکیں تو پھر آپ اپنی جو پنجاب پولیس کی ویب سائٹ ہے آپ نے اس پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی اپلوڈ کر دی جائے گی بھرتی کا جو شیڈول ہے ٹیسٹ سینٹر کے مطابق تمام معلومات جو ہے وہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گی اس پر پولیس لین جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی کہاں پر آپ کا ٹیسٹ ہونے ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پندرہ فیصد کوٹا خواتین کا ہے پانچ فیصد کوٹا جو ہے وہ اقلیتیوں کا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے چھ فیصد کوٹا جو ہے وہ معذور افراد کیلئے مختص کر دیا گیا ہے ڈسٹک مری تلہ گنگ کوٹ راول کوٹ عدو وزیر آباد اس سے جو تعلق رکھنے والے امیدواران ہیں وہ اپنے سابقہ ازلار راول پنڈی چکوال مزفرگڑ گجرنوالا اس کے جو ڈسٹک پولیس لائن ہیں اس سے جو ہے آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں وہیں ہی جمع کروانی ہے آپ نے اس کے علاوہ آپ جمع کہیں اور ظلہ میں نہیں کروا سکتے جنہیں ظلہ کے میں نے نام لیے سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین جو پہلے کہیں اور سروس کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے دارے سے انو سی لینا بھی لازم ہے وہ آپ نے انو سی ساتھ ضرور لگانی ہے اور اس کے لیے ہے کہ ایس ای یا پی ایس ای جو اس کے امیدواران ہیں وہ ابتدائی طور پر تحریری ٹیسٹ کیا جائے گا ان سے اگر وہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو پھر ان کو اگلے مرحلے میں مطلب شامل کر دیا جائے گا اگر ابتدائی ٹیسٹ میں ہی وہ ناکام رہے جو بھی ناکام رہے تو ان کو اگلے مرحلے میں شامل نہیں کیا جائے گا جن میں سے پاس ہونے والے جو امیدواران ہیں ان کو جو ہے تین سو بارہ کی تناسب سے انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا اور اس کے لیے یہ ہے سکیلز ٹیسٹ اور انٹرویو کے مقام کے بارے میں مطلقہ پولیس لائن پر نوٹس جو ہے وہ عویزہ کر دیا جائے گا اگر آپ کا کوئی سنٹر چین کر دیا بھی جاتا ہے تو اس کا جو ہے نوٹس وہ آپ کو پولیس لائن میں عویزہ ملے گا وہاں پر عویزہ کر دیا جائے گا بات کر لیتے ہیں کون کون سے زلے میں کتنی ویکنسیاں ہیں لاہور میں پی ایس اے یعنی کہ پولیس سٹیشن اسسٹنٹ کی جو ویکنسی ہے وہ ون ڈبل نائن ایک سو نینانوے ہیں سینئر سٹیشن اسسٹنٹ جو ہے اس کے لیے پانچ ہیں شیخوپورا ریجن میں جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں شیخوپورا میں چوبیس ہیں پی ایس اے کی اور ایس اے کی کوئی سیٹ نہیں ہے اسی طرح ننکانہ صاحب میں جو ہے آٹھ سیٹیں ہیں پی ایس اے کی اور ایس اے کی کوئی سیٹ نہیں ہے اسی طرح قصور میں چار سیٹیں پی ایس اے کی ہیں پولیس سٹیشن اسسٹنٹ کی ہیں اور ایس اے کی کوئی سیٹ نہیں ہے فیصلہ باد ریجن میں آپ کو بتا دیتے ہیں فیصلہ باد میں اٹھتیس سیٹیں ہیں پی ایس اے کی ایک سیٹ ہے ایس اے کی ٹھیک ہے اسی طرح چنیوٹ ہے اس میں پانچ سیٹیں ہیں PSA کی اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے جھنگ ہے جھنگ میں چار سیٹیں PSA کی ہیں اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے ٹی ٹی سنگھ میں جو ہے تین سیٹیں PSA کی ہیں اور زیرو جو سیٹ ہے وہ SSA ہے گجرانوالا ریجن میں آپ کو بتاتے ہیں گجرانوالا میں باوند سیٹیں PSA کی ہیں ایک سیٹ SSA کی ہے گجرات میں چوبیس سیٹیں PSA کی ہیں زیرو جو ہے SSA ہے اور حافظہ باد میں چھ سیٹیں ہیں PSA کی SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے اسی طرح ایم بی آن میں چھ سیٹیں PSA کی ہیں سیال کوٹ میں جو ہے اس میں 50 سیٹ ہیں پچاس سیٹیں ہیں PSA کی اور جو SSA ہے سینئر سٹیشن اسسٹنٹ اس کی ایک سیٹ ہے ناروال میں بارہ سیٹیں ہیں PSA کی اور SSA میں کوئی سیٹ نہیں سرگودہ ریجن میں جو ہے سرگودہ میں بتیس سیٹیں PSA ایک سیٹ سیٹ SSA اسی طرح بکھر میں جو ہے چار سیٹیں PSA زیرو جو ہے وہ SSA ہے اسی طرح جو ہے خوشاب میں بارہ سیٹیں ہیں PSA کی اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے میاں والی کی پچیس سیٹیں ہیں اور زیرو سیٹ جو ہے وہ SSA ہے سائیوال ریجن میں سائیوال میں چار سیٹیں PSA SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے اوکارا میں ایک سیٹ ہے اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے پاک پتر میں تین سیٹیں ہیں اور اس میں SSA میں کوئی سیٹ نہیں ہے اسی طرح راولپنڈی ریجن میں جو ہے راولپنڈی میں 61 سیٹیں ہیں سکسٹی ون اور تین سیٹیں جو ہیں SSA کی ہیں PSA کی سکسٹی ون ہے اٹک میں دس سیٹیں ہیں PSA کی اور ایک سیٹ ہے SSA کی اسی طرح چکوال میں پندرہ سیٹیں PSA کی ہیں اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے جی لب میں بارہ سیٹیں ہیں PSA کی اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے ملتان ریجن میں ملتان میں 71 سیٹیں جو ہیں وہ PSA کی ہیں اور آٹھ سیٹیں جو ہیں وہ SSA کی ہیں لودھرہ میں 8 سیٹیں ہیں PSA کی اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے اسی طرح خانے وال کی 13 سیٹیں ہیں PSA کی اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے ویہاڑی کی 6 سیٹیں ہیں PSA کی اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے اس کے بعد ہے جی باول پور ریجن باول پور میں 7 سیٹیں PSA کی اور سٹیشن اسسٹنٹ جو ہے سینئر اسسٹنٹ جو ہے اس کی 0 سیٹ ہے باول نگر میں 3 سیٹیں PSA کی 0 سیٹ جو ہے وہ SSA ہے اس کے علاوہ ریمیار خان میں جو ہے وہ 18 سیٹیں ہیں PSA کی SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے ڈی جی خان ریجن میں ڈی جی خان میں آپ کے پاس 40 سیٹیں PSA ہیں اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے لئیے کی 6 سیٹیں ہیں PSA کی SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے اسی طرح مظفرگرڑ میں جو ہے 32 سیٹیں ہیں PSA کی اور SSA کی کوئی سیٹ نہیں ہے ٹوٹل جو ہے وہ 635 جو ہے وہ PSA کی ہیں اور 21 سیٹیں جو ہیں وہ SSA کی ہیں سیٹیں تو یہ جو اشتہار ہے یہ اے آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی سینٹر پولیس آفیس لاہور کی طرف سے یہ نشر کر دیا گیا ہے آپ اس کو بہ آسانی جو ہے اخبار اگر آپ کو مل جائے نوائے وقت 13 اکتوبر 2023 کی اس میں بھی یہ ایڈ دے دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا یہ آپ کو لنک بھی اس میں جو ہے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں تاکہ آپ وہاں سے بھی اس کو بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکیں تو انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سرکاری غیر سرکاری ملکی بیرونی ملکی آن لائن بزنس آن لائن ارننگ کے ذریعے مطلب بزنس کرنے کے لیے ہر قسم کی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو برائی مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جابز الالٹ 360 اور ساتھ لگے جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیں اس سے ہوگا کیا کہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو رسیب ہو سکے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ